وقار ستی اس گروپ میں شامل ہیں میڈیا ٹیم کے جو کہ پی ایم ایل این کیا ایک میڈیا گروپ بنایا گیا ہے جس میں وہ شامل ہیں اور اس سے یہ ٹویٹ ہوئی اس کے بعد چودہ نو دو ہزار بائیس اس سے پہلے تیرہ تاریخ کو بی ٹی وی کی انتظامیہ کو یہ ہدایت محصول ہوتی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی طرف سے کہ کل جاویل لطیف اور وہ ایک بہت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں جاویل لطیف انہی لائنز کے اوپر جس پہ وقار ستی نے ٹویٹ کیا تھا پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ الزام رضاتے ہیں کہ عمران خان توہین مذہب کے مرتقب ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں وہ گفتگو کی جاتی ہے جس سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ مذہبی جذبات کو جو ہے وہ اُبھارا جا سکے اور پھیلایا جا سکے اس کے بعد مریم نواز پندرہ نو دو ہزار بائیس کو اسی طرح کی پریس کانفرنس جو ہیں وہ کرتی ہیں رانہ سناولہ چودہ نو دو بیس سو بائیس کو یعنی چودہ تاریخ کو جیو ٹیلیوین کے اوپر آتے ہیں اور وہی گفتگو جو یہ لوگ کر رہے ہیں وقار ستی جعویل لطیف مریم اورنزیب وہی گفتگو رانہ سناولہ کرتے ہیں خواجہ عاصف دس دس دو ہزار بیس سو بائیس کو یہی گفتگو خواجہ عاصف دوراتے ہیں اس کے بعد پی ایم ایل این اور ایک نامعلوم جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ ایک ٹرینڈ شروع کرتے ہیں توہینِ راتسالت کا مجرم عمران یہ بارہ نو بیس سو بائیس کو یہ ٹرینڈ جو ہے وہ آتا ہے اسی دوران عمران خان دو جلسوں سے خطاب کرتے ہیں اور ان میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لیے ایک اسیسینیشن اٹیمٹ پیار ہوئی ہے اور ان کو قتل کیا جائے گی کی کوشش کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ ایک مذہبی انتہا پسند نے ان کی جان لے لی یہ دو جلسوں میں عمران خان جو ہیں یہ انہوں نے اپنے بڑی تفصیل سے بتایا جو سازش ان کے اوپر جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی